آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کلاس نمبر 11 کو لانچ کرنے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسلامیات کے ایم سی گیوز پڑھیں گے جو کہ بہت ہی ایم سی گیوز ہیں بیس ایم سی گیوز ہیں اور یہ اسلامیات کا پارٹ 1 ہے جس کے اندر ہم شروعاتی بیس ایم سی گیوز پڑھیں گے دوستوں سب سے پہلے ہم ایم سی گیوز کی بات کرتے ہیں کہ کونس ایم سی گیوز نمبر 1 پہ ہے سوال یہ کیا گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں تو اس کا یہ دوستو رائٹ انسر وہ ہے آپ کا آپشن اے رائٹ ہے حضرت اسماعیل علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں آپشن نمبر 2 ہے ہمارا ایم سی نمبر 2 جو دوسری مائیگریشن دوسری ہجرت کی گئی تھی وہ کب کی گئی تھی آپشن اے میں 605 اجری ایڈی آپشن ب میں 615 ایڈی آپشن سی میں 606 ایڈی اور آپشن دی میں 612 ایڈی تو دوستوں اس کا یہ رائٹ انسر ہوگا وہ ہوگا آپ کا 615 ایڈی کو آپشن کی جانب ہجرت کی گئی ایم سی گیوز نمبر 3 میں آپ کا when did the event of the social buy card of بنو حاشم take place بنو حاشم قبیلے کا جو social buy card کیا گیا تھا وہ کب کیا گیا تھا آپشن اے میں 8 نبوی آپشن بی میں 5 نبوی آپشن سی میں 6 نبوی آپشن ڈی میں 7 نبوی تو دوستوں اس کا رائٹ انسر ہوگا وہ آگا آپ کا 7 نبوی میں نمبر 4 ہے آپ کا when did the حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ embrace اسلام حضرت حمزہ نے اسلام کب قبول کیا آپشن اے میں 5 نبوی آپشن بی میں 6 نبوی آپشن سی میں 8 نبوی آپشن ڈی میں 9 نبوی تو دوستوں اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہوگا آپ کا 5 نبوی آپشن اے is right آپ کا پانچویں ایم سی گوز بہت ہی important ایم سی گوز ہے کہ when namaz become first namaz کب فرض ہوئی آپشن اے میں 12 نبوی آپشن بی میں 11 نبوی آپشن سی میں 13 نبوی آپشن ڈی میں 10 نبوی تو دوستوں اس کا جو رائٹ انسر ہوگا کہ 11 نبوی کو namaz فرض ہوئی بی انسر is right آپشن نمبر سے ایم سی نمبر 6 سے ہمارا at which occasion namaz become first آپشن اے میں mirage آپشن بی میں migration آپشن سی میں bicot آپشن ڈی میں type سوال ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کس موقع پر نماز فرض ہوئی تو دوستوں اس کا right answer ہوگا وہ ہوگا آپ کا mirage جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم mirage پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا تھا تو mirage کے موقع پر نماز فرض ہوئی آپشن اے is right ایم سی نمبر جو 7 ہمارا وہ ہے which year is called the year of sorrow آپشن اے میں 9th نبوی آپشن بی میں 13th نبوی آپشن سی میں 6th نبوی آپشن ڈی میں 10th نبوی سوال پوچھا گیا ہے کہ کس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے دوستوں اس کا right answer ہوگا وہ ہوگا آپ کا d یعنی 10th نبوی کو غم کا سال کہا جاتا ہے ایم سی نمبر 8 ہے آپ کا how many fundamental pillars of islam are there اسلام کے کتنے بنیادی pillars ہیں کتنے ارکان ہیں آپشن اے میں 2 آپشن بی میں 3 آپشن سی میں 4 آپشن ڈی میں 5 دوستوں اس کا right answer ہوگا 5 ایم سی نمبر 9 ہے کہ how many صحیفے were revealed to حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے آپشن اے میں 10 آپشن بی میں 20 آپشن سی میں 30 آپشن ڈی میں 40 تو دوستوں اس کا right answer ہوگا وہ ہوگا آپ کا سی یعنی 30 صحیفے حضرت عدریس علیہ السلام پر نازل ہوئے ایم سی نمبر 10 ہے آپ کا when was حج made compulsory حج کب فرض ہوا آپشن اے میں 9 تجری آپشن بی میں 10 تجری آپشن سی میں 11 تجری آپشن ڈی میں 12 تجری دوستوں اس کا right answer ہوگا آپ کا 9 اجری میں حج فرض ہوا ایم سی نمبر آپ کا 11 ہے کہ when did holy prophet صلی اللہ علیہ السلام go to perform آپ صلی اللہ علیہ السلام کب حج ادا کرنے گئے تھے ایم سی کی اپشن نمبر 1 میں ہے 10 تجری اپشن نمبر بی میں 9 تجری اپشن نمبر سی میں 11 تجری اور اپشن نمبر 12 اس میں دی میں ہے 12 تجری دوستوں آپ کا right answer ہوگا اے یعنی 10 تجری کو آپ صلی اللہ علیہ السلام حج ادا کرنے گئے تھے دوستوں آپ کا ایم سی کی نمبر 12 ہے کہ when was the qibla change qibla کب change ہوا مسجد اقصاد پہلا qibla تھا ہمارا اور ابھی جو ہمارا qibla ہے وہ ہے مسجد الحرام یعنی بیت اللہ تو اپشن اے میں ہمارا 2 تجری اپشن بی میں ہمارا 3 تجری اپشن سی میں ہمارا 4 تجری اور اپشن ڈی میں ہمارا 5 تجری تو دوستوں اس کا right answer ہوگا کہ qibla change ہوا تھا آپ کا 2 تجری میں تو اپشن اے is right آپ کا 13 نمبر ایم سی کی ہے کہ when zakaat become first زکاة کب فرض ہوئی بہت ہی important ایم سی کیوزے یہ بھی پچھلے کئی long courses کے initial test کا جو academic portion ہوتا اس میں یہ سوالات آئے رہیں کہ زکاة نماز روزہ اور جتنے میں ارکان ہمارے کب فرض ہوئے تو دوستوں یہ بہت ہی خاص ایم سی کیوزے ہیں آپ کو ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اب ایم سی کیوزے کے when zakaat become first زکاة کب فرض ہوئی آپشن اے میں 4 تجری آپشن بی میں 2 ہجری اور آپشن سی میں 3 ہجری اور آپشن ڈی میں 5 ہجری دوستوں اس کا رائے ٹنسر ہوگا آپ کا 2 ہجری کو آپ کی زکاة فرض ہوئی ابھی جو ہمارا 14 نمبر ایم سی کیوز یہ ہے کہ when the truth of hudibia took place یعنی hudibia صلاح hudibia کب ہوا آپشن اے میں 6 ہجری آپشن بی میں 7 ہجری آپشن سی میں 8 ہجری آپشن ڈی میں 9 ہجری تو دوستوں اس کا رائے ٹنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے 6 ہجری میں صلاح hudibia ہوا آپشن نمبر ایم سی کیوز نمبر 15 ہے what is the meaning of عقیدہ عقیدہ کی مننگ کیا ہے آپشن اے میں belief آپشن بی میں پلر آپشن سی میں نکاح آپشن ڈی میں ریلیف تو دوستوں اس کا آپشن اے رائٹ ہے دوستوں ابھی آپ کا ایم سی کیوز نمبر 16 ہے کہ how many beliefs in ایمان مفصل ایمان مفصل میں کتنے belief ہیں کتنے عقیدے تو آپشن اے میں 5 آپشن بی میں 9 آپشن سی میں 7 آپشن ڈی میں 11 تو دوستوں اس کا رائٹ انصر ہوگا کہ سات عقیدے ہیں آپ کے ایمان مفصل میں ابھی ایم سی کیوز نمبر 17 ہے آپ کا give the total number of prophets علیہ السلام یعنی total کتنے prophets اللہ تعالیٰ نے بیجے تھے ہماری رہنمائی کے لئے آپشن اے میں 1,25,000 آپشن بی میں 2,25,000 آپشن سی میں 1,24,000 آپشن دی میں 1,26,000 دوستوں اس کا رائٹ انصر ہوگا سی 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لئے بیجے تھے دوستوں 18 ایم سی کیوز ہے ہمارا کہ how many holy books are there کتنی holy books ہیں اپشن اے میں 2 اپشن بی میں 3 اپشن سی میں 4 اپشن ڈی میں 5 تو اس کا جو رائٹ انصر ہوگا وہ ہوگا آپ کا 4 holy books اب ایم سی نمبر 19 ہے ہمارا کہ which is the oldest holy book یعنی جو سب سے پرانی مذہبی ہماری کتاب ہیں کتابیں ہیں ان میں سے کون سی سب سے پرانی ہے اپشن اے میں توریت اپشن بی میں زبور اپشن سی میں انجیل اپشن ڈی میں قرآن تو دوستوں اس کا رائٹ انصر ہوگا آپ کا تورات یعنی تورات سب سے پرانی کتاب ہے مذہب کی ہولی بوک دوستوں بھی آپ کا آخری ایم سی گوز ہے کہ ہاو مینی فرز ان وضو میں کتنے فرز ہیں اپشن اے میں تری اپشن بی میں فائف اپشن سی میں ٹو اور اپشن ڈی میں فور تو دوستوں اس کا رائٹ انصر ہوگا فور دوستوں یہ تھی آج کی کلاس آپ کو یہ دوستوں یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے ان کو بھی مدد ملے اپنے ٹیسٹ کے لئے دوستوں محنت کرتے رہیے انشاءاللہ اللہ اللہ کی محنت کا آپ کو پھل ضرور دے گا اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں